سویڈن کے ادارہ الحکومت سراغوم سیارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجئے چند روز قبل میڈیا میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ سینتیس سالہ عراقی شخص جس نے سویڈن میں متعدد بار قرآن سوزی کی ہے وہ نوروے میں مردہ پایا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس حوالے سے ولاگ بنایا تھا اور اس میں کہا تھا کہ اس حوالے سے کوئی حتمی شواہد نہیں ملے اور کسی قسم کی مسد کا اطلاع نہیں ملی آج چار اپریل کو یہ اب سویڈش میڈیا میں اور نوروے کے میڈیا میں یہ خبر آگئی ہے کہ وہ اٹھائیس مارچ کو نوروے کی پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا اور وہ زندہ ہے اور اب اس کو جو ہے وہ سویڈن ڈپورٹ کیا جا رہا ہے چونکہ سویڈن میں اس نے جو ہے اسائلم کے لیے پلائی کیا تھا اور سویڈن کا جو میگریشن بورڈ ہے اس نے اس کی جو اسائلم کی اپلیکیشن تھی اس کا یہ فیصلہ کیا کہ اس نے جو شواہد دیئے ہیں جو ثبوت دیئے ہیں اپنی اسائلم کی درخواست کے ثبوت میں وہ ناکافی ہیں اور ان نے کہا جی کہ اس بنیاد پہ اس کو سویڈن میں اسائلم نہیں دیا جا سکتا لیکن چونکہ اس نے اس قسم کے حالات پیدا کیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے واپس اراک بھیجا گیا تو مجھ کو وہاں پہ قتل کر دیا جائے گا تو اس کو سولہ اپرل تک عارضی طور پر ان نے کہا تھا کہ اس کو سویڈن میں رہنے دیا جائے اس کے بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہے تو یعنی اس کی سویڈن سے اسائلم کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی لیکن اس کو جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے وہ رہ رہا تھا اس کے بعد سنتیس سالہ اس ملعون عراقی اسلام دشمن شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب سویڈن سے جو ہے وہ ناروے چلا جائے اور اس نے جاتے وقت یہاں سویڈش شیخ اخبار ایکسپریشن اس کو انٹرویو بھی دیا کہ میں اس ملک میں جا رہا ہوں ناروے میں جہاں پہ جو ہے وہ مجھ کو تحفظ ملے گا اور سویڈن نے میری رسپیکٹ نہیں کی اور اس طرح سے تو جب وہاں پہ گیا تو ظاہر یہ ایک ڈبلن کنونشن ہے جو جس پہ اتباہ یورپی یونین کے ممالک اور شنگن ممالک جنہوں نے سائن کی ہوئے ہیں کہ اسائلم کا حق آپ کو صرف ایک ملک میں ہوتا ہے وہاں سے اگر آپ کی اسائلم کی اپلیکیشن مصرد ہو جائے ریجیکٹ ہو جائے تو پھر کسی دوسرے یورپی ملک میں جا کے آپ اسائلم نہیں لے سکتے اس بنیاد پہ ناروے کی پولیس نے اس کو وہاں پہ اریسٹ کیا اور اریسٹ کرنے کے بعد انہوں نے پھر سویڈش ایتھارٹیز سے رابطہ کیا یعنی اٹھائیس یعنی مارچ کو انہوں نے اریسٹ کیا اور آج چار اپریل ہے آج چار اپریل کو چار بجے سویڈش مائیگریشن بورڈ کے حکام نے یہ تصدیق کی ہے کہ ناروے کے حکام کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا ہے اور انہوں نے یہاں سے اس کو کلیرنس دے دی ہے اور اب وہ ناروے سے واپس جو ہے وہ سویڈن آ رہا ہے تو اس لیے وہ جو خبریں آئی تھی کہ ناروے میں وہ مردہ پایا گیا ہے اور وہ سوشل میڈیا میں خبر عام تھی بلکہ میں حیران ہوں کہ پاکستان کے بعض بڑے اخبارات انہوں نے بھی یہ خبر ایسے جو ہے وہ چلا دی تھی اور کچھ چینلز نے بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی تو یہ ہمیں کوئی بھی اس طرح کی خبر آتی ہے وہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ میں نے اس ویلاغ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ میں نے یہاں سویڈش میڈیا کو اچھی طرح سے چیک کیا ہے نارویجین میڈیا کو چیک کہ کہیں بھی اس کے مرنے کی کوئی خبر نہیں ہے تو سنی سنائی خبر کو بغیر تصدیق کے آگے پھیلانا یہ بھی تو ایک جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے ہمیں اتیاد کرنی چاہیے تو یہ جناب اس حوالے سے اپ ڈیٹ تھا تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اپنا خیار رکھئے گا اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویلاغ میں